نینو باسمتی رائز زائی کا ایکس پیس آج پہنچی ہے این ایچ پوٹی فور کے امنز ریسٹورانٹ میں رائز بینا مسالے کے جیسے نینو رائز ہلو اینڈ ویلکم ایچ نینو باسمتی رائز زائی کا ایکس پیس جی ہاں تو زائی کا ایکس پیس آج پہنچی ہے این ایچ پوٹی فور کے امنز ریسٹورانٹ میں کالیچی بہت اچھی ہے یہاں کی اور بہت ڈیفرنٹ ڈیشز جو ہے یہاں پر ملنے والی ہے تو چلیے چلکے دیکھتے ہیں اندر کی کیا کچھ ڈیشز ہے کیسی کالیچی ہے اور یہاں کا زائے کا کیسا ہے ہمین ریسٹرینٹ کا کھانا جو ہے میں نے بہت سونا ہے یہاں کے بارے میں کی یہاں کی کالیٹی بہت اچھی ہے اور یہاں کی کچھ جو سپیشل ڈیشز ہیں وہ میں نے آرڈر کی ہیں جس میں تب سے پہلے میں تیسٹ کروں گی یہاں کی ریڈ بیجی پاسٹا میں نے آرڈر کیا ہوا ہے اور ایک بار میں آپ کو بتا دوں یہ راج پچوری ہے اور یہ ہے اپنی پوری بھا جی اور جو لوگ دیسی کھانا پسند کرتے ہیں ان کے لیے ہیں چھولے بھٹورے یہاں کے جو چھولے بھٹورے ہیں وہ بہت لا جواب ہوتے ہیں سونا ہے ایسا میں نے لیکن ٹیسٹ آج میں بھی فرس ٹائم کر رہی ہوں اور آپ کو بھی بتاؤں گی کی کیسا ہے یہاں کا کھانا پاسٹا ایک دم گرم ہے تو تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر اس کے بعد میں ٹیسٹ کرتی ہوں دیکھیں کتنا اچھا جو ہے وہ پریپیر کیا ہوا ہے یہاں پر فوڈ ہے آلیوز سے جو ہے گارنش کیا ہوا ہے بہت ساری آئٹمز جو ہے اس کے اندر پاسٹا میں ڈالی ہوئی ہیں تو لگ تو ٹیسٹی رہے باقی ٹیسٹ کرتے ہیں میں کہوں گے کہ آج سے پہلے اتنا ٹیسٹی پاسٹا اتنا ڈیلیشیس پاسٹا میں نے نہیں کھایا دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کی جو راج پچوری ہے بہت سوف لگ رہی ہے اور بہت ساری اس میں جو ہے ریڈ چٹنی ہے کرڈ ہے اور جو ہے یہ بیٹ روٹ ہے انار ہے اسے گارنش کیا ہوا ہے بہت تیزتی ہے بہت زیادہ مزہ آ گیا کھا کے پوری ہے آلو کی سبجی ہے چٹنی ہے اور ساتھ میں ہے سویٹ ڈش کے اندر مونگ ڈال کا حلوہ تو دو لوگ اس میں آرام سے کھا سکتے ہیں پیت بھر جائے گا مجھے لگ رہا ہے تو اب میں یہ مسالہ پوری جو ہے یہ ٹیسٹ کر رہی ہوں سبجی بھی بہت کمال کی اور پوری بھی بہت ٹیسٹی پوری ہے اگر آپ ٹراول بھی کر رہے ہیں تو یہاں پر بہت سی ایسی لائٹ چیزیں بھی ہیں جو آپ یہاں پر آکے ٹیسٹ کر سکتے ہیں ہمیں کھاؤں گی مونگ ڈال کا حلبہ ہمم تو اب باری ہے ان چھولے بھٹورے کی جو کی دیسی کھانا پنچابی کھانا ہوتا ہے بھٹوروں کے ساتھ اگر چھولوں میں ٹیسٹ ہو تو بھٹوروں کی جو جان ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے ہمم کمال ہے ہمیں ریسٹورنٹ کی کیا بات ہے جو بھی چیز میں نے اب تک ٹیسٹ کری ہے شاندار جبردست تو یہ آگئے ہیں ویچ پلاو جی ہاں ویچ پلاو ٹیویل میں بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ بہت لائٹ ہوتے ہیں رائز تو اور سب سے اچھی بات بتاؤں اس کی جو گارنشنگ کی ہوئی ہے اس پر ٹوٹی فروٹی ڈالی ہوئی ہے پرس ٹائم میں نے دیکھا ہے کہ ویچ پلاو کے اوپر گارنشنگ کے لیے ٹوٹی فروٹی ڈالی ہوئی ہے تو بچوں کو بہت پسند آنے والا ہے اور بڑو کو تو پسند آئے گئی باقی میں ٹیسٹ کرتے ہیں کیونکہ یہ جو ویچ پلاو ہے نا یہ بلکل ڈیفرنٹ ہے اور آمن ریسٹورن کا یہ دعوی بھی ہے کہ اس طرح کا جو ویچ پلاو ہے وہ کسی بھی ریسٹورن میں نہیں بنایا جاتا تو میں ایک بار ویچ پلاو آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں ہمم سچ میں بہت ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہے ایک بات میں بتانا بھول گئی آپ کو اس کلاو کے بارے میں اور اس کے جو ٹیسٹ کا سیکرٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نینو بازمتی رائز سے بنا ہوا ہے تب ہی دیکھ رہے ہیں آپ کی اس کا ایک ایک دانا جو ہے وہ کھلا ہے اور لمبا لمبا چاول ہے جی ہاں تو یہ ہی سیکرٹ ہے اس ویچ کلاو کے پیچھے یہ نینو بازمتی رائز سے بنا ہوا ہے منیش جی سب سے پہلے بی پوزیٹیو نیوز پر آپ کا بہت بہت سواگت ہے نمسکرد میڈم تینکیو یہاں پہ آپ کے آنے پہ بہت بہت شکریہ جی آپ یہاں پہ آئے ہمارا ریسٹرنٹ آپ نے دیکھا فوڈ بھی چیک کی اس کے لئے بہت 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 فوڈ کی کوالٹی تو آپ نے چیک کری لی ہوگی اتنے سارے کسٹمر کھا رہے ہیں جو پچیس سال سے جو جو امن سے جڑا ہوا پلائنٹ وہ آج بھی امن کی تعریف کر کے جا رہا ہے یہ سب ان لوگوں کا پیار ہے اور آشیروات ہیں تو میں نے سب کچھ ٹیسٹ کیا سچ میں ایک بہت الگ سا ٹیسٹ ہے تو اس ٹیسٹ کا سیکرٹ میں جانا چاہوں گی آپ سے میڈم یہ ہمارے دیکھو جی یہاں پہ جو فوڈ کوالٹی ہمارے جو جتنے بھی ہمارے شایف صاحب ہیں جب سے ہمارا ہوتل پھلا ہے تب سے یہاں پہ کام کر رہے ہیں پوری بھاجی ہے چھولے بھٹورے اور ایک ویچ پلاو بہت سنا ہے اس کے بارے میں تو وہ بھی ٹیسٹ کے وہ بھی بہت اچھا تھا تو بلکل الگ تھا تو کیسے مطلب یہ سب کچھ مینج کریں ویسے تو ہماری ہر ایک چیز بہت بڑی ہے اور کوالٹی بہت اچھی ہے دوسری بات کرتے ہیں اگر آپ نے ویچ پلاو لیا تو ویچ پلاو بہت ہی بیشٹ کوالٹی کا اس کے اندر جو مٹیریل وہ بہت اچھی اس کا اور دوسرا اس میں جو رائس ہے وہ رائس بینہ مسالے کے جیسے نینو رائس ہے ہم ہم یوز کرتے ہیں وہ بہت ہی اچھی کوالٹی کا چاول ہے اور اچھی اس کے اندر کسی بھی اگرہ کی کوئی ملاوٹ یا مسالے کا وہ نہیں ہے وہ بہت ہی اچھا رسپونس ہے اس کا اور نینو باسمتی رائس کو ایک بار اپنے گھر میں ضرور بنایئے کیونکہ نینو باسمتی رائس جو ہیں وہ بھی بہت لا جواب ہیں آپ بنائیں گے تو کھاتے رہ جائیں گے ایک نئے ذائقے کے ساتھ تب تک آپ دیکھتے رہیے بھی پوزیٹیو نیوز